ذرا سوچو مسلمانوں سید الانسار کو بکڑی کے پشاپ کی چھنٹے سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے ان کی قبر ان کو دبا رہی ہے حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ ہی پسلیاں نہ ٹوٹ جائیں حضور یہ منظر دیکھ کر افسودہ ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں تو صحیح پشاپ کی چھنٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر قبر دبا رہی ہے جو زینہ سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا جو بدنظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا جو غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سنتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا سوچئے ناظرہ امام اہل سنت کہتے ہیں اندھیرہ گر اکیلی جان دم گھٹا دل اکتا خدا کو یاد کرتے ہیں وہ رات آنے والی ہے میری بہنوں اپنا کیا بنے گا دس بے دس کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے اے سی بند ہو جائے پنکھے بند ہو جائے تو ہماری نیت کھل جاتی ہے ہم کمرے میں ڈرنے لگتے ہیں لیکن وہاں دس بے دس کا کمرہ نہیں ہوگا وہاں تو کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوگی میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں انہیں سیریل دیکھنے کا تو ٹائم مل جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا غیبت کے لیے تو ٹائم ملتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہائے عورتوں نے کیا دن دکھائے آج کی عورتیں ڈبتوں کو مفرل بنا چکی ہیں ننگے سر بزاروں میں گھومنے لگی ہیں اپنے حسن کی نمائش کرنے لگی ہیں کب تک گناہ کروگی جب تک جسم کا رشتہ روح سے ہے تب تک گناہ کروگی بس تب ہی تک نہ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تب کیا ہوگا اس جسم کو قبر کے کیروں نے کھانا ہے بنا لو جسم کتنا موٹا بناتے ہو بنا لو جسم کتنا خوبصورت بناتے ہو جم میں دو گھنٹے جا رہے ہونا جسم بنانے کے لیے مجھے کوئی اختلاف نہیں لیکن دو گھنٹے جسم کو بنانے کے لیے دے رہے ہونا تو دس منٹ مسجد میں جسم کو بچانے کے لیے بھی دے دو جم میں جاؤگے تو جسم بنے گا مسجد میں آوگے تو قبر میں جسم محفوظ رہے گا اگر خدا کو رازی کر لیا تو کفن بھی میلہ نہیں ہوگا اور اگر خدا رازی نہ ہوا تو انجام کیا ہوگا آو دیکھو حضرت سعید ابن مسیب روایت بیان کرتے ہیں دل کے کانوں سے سنیے گا ذرا مجھے نہیں پتا یہ بیان آپ کو پسند آ رہا ہے کے نہیں لیکن مجھے پبلک کو سنانے کے لیے نہیں مجھے اپنے رب کو رازی کرنا ہے بلکہ میں نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے اور روایتیں بھی پڑھ رکھی ہیں بہت پڑی لکھی نہیں ہوں لیکن روایتیں پڑھ رکھی ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مکیروں اور خطیبوں کو دیا جائے گا جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کہاں ہیں دوسروں کو نصیحت آسان ہے خود کو مشکل اللہ اکبر سوچے تو صحیح قوم کا کیا حال ہوگا سید ابن مسیب جو مولا علی کے شگرد ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا گوھر کیجئے گا ہم بھی قبرستان جاتے ہیں ادھر کھل کھلاتے جاتے ہیں اور ادھر کھل کھلاتے واپس آ جاتے ہیں پلارٹ کی باتیں قبرستان میں ہوتی ہیں دکانوں کی باتیں قبرستان میں ہوتی ہیں رشتوں کی باتیں قبرستان میں ہوتی ہیں اب تو قبرستان میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے یہ حالت ہے آج کی اور قبرستان حضور جاتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا تھوڑا سا اس پر بھی نظر کریں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو جنازہ رکھ دیا گیا حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے قبر کو دیکھتے تھے اور میت کو اتارتے ہوئے دیکھتے تھے حضور اتنا روئے کہ داری آنسوں سے بھڑ گئی اور مٹی جو زمین میں تھی وہ بھی تر ہو گئی کیچر ہو گیا وہاں ہم نے کہا آقا کیوں رو رہے ہیں فرمایا قبر کو یاد کر کے رونا آ گیا جس کے آنے سے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے وہ حضور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں تو کچھ تو ہو گا نا قبر میں امت کو تعلیم دینا مقصد ہے ہم نے قبر رویا قبروں کو دیکھ کر کھل کھلاتے گئے اور کھل کھلاتے نکل آئے ہزاروں قبرے دیکھی درجنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا یہ گوھر بھی کیا کہ اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اس مٹی میں ملا دیے جائیں گے اسی سے پھر اٹھائے جائیں گے سوچو وہ دن کتنا بہانک ہوگا جس دن ہمیں مٹی میں ملایا جائے گا وہ بھی عزت سے نہیں ملایا جائے گا مٹی میں عذاب کے ساتھ ملایا جائے گا اگر خدا کو راضی نہ کیا اس کے محبوب کو راضی نہ کیا بلکہ میری بہنوں اور بھائیوں قبر تو وہ ہے ابن حجر لکھتے ہیں ایک بزرگ کے ہاتھ ایک کفن چور نے توبہ کی کہا کیوں توبہ کر رہے ہو چور نے کہا کفن چراتے چراتے میں نے بہت عبرت کی باتیں دیکھی اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں بزرگ نے پوچھا یہ تو بتا تو نے مسلمانوں کے کفن چڑائے ہیں نا تو نے کتنی قبریں ایسی دیکھی جن میں مسلمانوں کے موں قبلے کی طرف تھے اور کتنی ایسی قبریں دیکھی جن کے چہرے قبلے سے پھیر گئے تھے تو قفن چور کہتا ہے اگر میں نے ایک ہزار قبرے کھو دی ہیں تو اس میں 99 فیصد لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے پھیرے ہوئے تھے اور ایک فیصد لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا یہ قبر کا حال ہے انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا کہ کفن چور نے میرے ہاتھ میں توبہ کی ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر ہزاروں لوگوں کی قبروں کو کھو دا ہے تو 99 کے چہرے قبلے کی طرف سے پھیرے ہوئے تھے ایک کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا یہ چہرے کیوں پھیر جاتے ہیں استاد لکھتے ہیں جو لوگ دنیا میں حضور کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں بڑھنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے پھیر جاتے ہیں جو سنت کے خلاف عمل کرے ان کے چہرے قبر میں پھیر جاتے ہیں اور جو فرض بھی ادا نہ کرے یعنی داریاں منڈوائیں مرنے کے بعد چہرہ قبلے سے پھیر گیا شراب پی چہرہ پھیر گیا غیبت کی چہرہ پھیر گیا حرام کھایا چہرہ پھیر گیا غریب نماز مجھے یاد آتے ہیں ایک بار حضور غریب نماز وضو کر رہے تھے سنت کی بات آئی فرض بہت بڑی چیز ہے سرکار غریب نماز جلدی جلدی وضو کیا کیونکہ وہ سفر میں تھے وضو کے بعد نماز پڑی تو لذت نہیں آئی اس کا مطلب نماز میں لذت ہے بے شک تب ہی تو لذت آتی ہے نا ہمیں کچھ نہیں ملتا کیونکہ کھانے میں اس کو مزہ نہیں آتا بلکہ دال بھی کروی لگتی ہے اچار بھی کروا لگتا ہے وجہ کیونکہ اس کو ٹائ فیڈ ہے اس لیے اسے سارے کھانے بڑے لگتے ہیں اڑے کیا یا چھوڑ کیا پکا رکھا ہے کبھی کبھی اس پر جگڑا ہو جاتا ہے میرے عزیز تجھے بیماری ہے نا اس لیے تجھے کھانے اچھے نہیں لگ رہے لوگ کہتے ہیں کیا نماز کی بات لوگ لگاتے ہیں اڑے نماز کی لذت ایک بار مل جائے تو اگر تلوانوں سے زخمی بھی ہو جائے تو تب بھی نماز نہ چھوڑے اگر نماز میں لذت مل جائے پھر مولا علی کے رنگ میں کہو گے کہ اگر جنت ملی تو نماز کا موقع ملے تو ہم جنت چھوڑ دیں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے اور کھانے میں لذت اس لیے نہیں ملتی کہ ٹائفٹ کا مرز ہے نماز کی لذت اس لیے نہیں ملی کیونکہ گناہوں کا مرز ہے اگر گناہوں کا مرز ختم ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم نماز وہ لذت ہے آدمی ساری دنیا ایک طرف نماز کی لذت ایک طرف نماز کی لذت جن کو ملی وہ پوری پوری رات سجدے میں رہے کھینچ لیے گئے انہیں خبر نہیں جنہیں لذت ملی تو غریب نماز فرماتے ہیں لذت نہیں ملی اس دن میں حیران ہوا کیونکہ لذت نہیں ملی گوڑ کیا تو پتا چلا مراقبہ کرنے کے بعد وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا نبی پاک کی سنت ہے وہ جلدی میں بھول گیا سرکار غریب نماز فرماتے ہیں اس شرم میں میں نے اس حیاء میں اس غم میں میں نے چالیس سال تک اسمان کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا یہ سوچ کر کہ فرائز کے بارے میں اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہوگا لیکن سنتوں کے بارے میں حضور کی عدالت میں جب کھڑا کیا جائے گا تو حضور پوچھے گے کہ تم نے میری سنت چھوڑ دی تو میں کیا جواب دوں گا سوچئے تو سہی سنت چھوڑنے پر چہرہ گبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے ناظرین آپ کو یہ بیان اس لیے سنایا گیا ہے کہ اپنے عمال پر رو لو اپنے گناہوں کا احساس کر لو اپنے بیان کو بدل ڈالو نیت کرو ورنہ دن کیا دیکھنے ہیں ایک دن وہ ہے جو قبر کا دن ہے اور رات بتر سے بتر ہے حضرت سعید ابن مصعب کہتے ہیں میں ایک بار مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی کے ساتھ قبرستان گیا تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جب تم ہم سے جدا ہوگے جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری وہ بتاؤ صرف اپنے احوال بتاتے ہیں تو چونکہ مولا علی سے سوال تھا باپ مدینہ سے سوال تھا شیر خدا سے سوال تھا فتح خیبر سے سوال تھا دماد رسول سے سوال تھا زوجہ بطول سے سوال تھا ابول حسنین سے سوال تھا ناتکِ قرآن سے سوال تھا سرکار علی پاک سے سوال تھا تو مولا علی نے فرمایا تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے اور ہم پر کیا گزری تو سن لو فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارسوں میں تقسیم ہو گیا اور لوگ تو آج بیٹے بیٹیاں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراست تقسیم ہوگی تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا عوام تو عوام ہیں ہم نے بغض حواسوں کو دیکھا ہے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا اور میرا اتنا صورتحال یہ ہے اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو اب اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو جانے والے تو چلے جاتے ہیں اپنے واسطے کچھ کر لو اپنے لئے کچھ کر لو دوسروں سے نفرت کرتے کرتے دل میں اتنی نفرتیں بھڑ گئی ہیں کہ اپنے آپ سے بھی پیار نہیں رہا خود کی مغفرت کا انتظام کر لو خود کی بخشش کا انتظام کر لو عمال پہ رو لو ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندے کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا آؤ رو لو اپنے عمال پر گرگرا کے رو لو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبر والد تم ہارے جانے کے بعد تم پر کیا گزری اب تم بتاؤ کہ تم پر کیا گزری حضرت سیدنا ابن مصاب فرماتے ہیں کہ قبر سے غمگین سی آواز آئی اے علی تو سنیے جب آپ سے جدا ہوئے تو ہم پر کیا گزری آواز آئی علی جب ہم آپ سے جدا ہوئے تو اتنا اندھیرہ تھا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا مٹی ہی مٹی تھی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں اور علی سنو جن آنکھوں پر ہم بڑا اتراتے تھے ان آنکھوں کا بڑا استعمال کرتے تھے صحیح غلط کی کوئی فکر نہ تھی وہ آنکھیں پانی بن کر بہ گئی ہیں ہماری آنکھیں پانی بن کر بہ گئی اور پھر آواز آئی ہمارے بال جھڑ گئے سر کے بال پورے جسم کے بال جھڑ گئے آنکھیں پانی کی طرح بہ گئی ہم بالوں کے لیے کتنے حساس ہیں لیکن قبر میں کیا حال ہوگا اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے قبر میں بال محفوظ رہیں گے اگر بالوں کو جھنے سے بچانا ہے تو وہاں شیامپو کنڈیشنر کی ضرورت نہیں ہے وہاں سجدوں کی ضرورت ہے پاک دامنی کی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے